ہیلو اینڈ پخیر راگلے ڈوال اف یو میں ہوں پخر یوسف زہی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ پخر آج کی ڈیبیٹ میں بات کریں گے دو مدے ہیں بڑے امپورٹنٹ اور اچھے لگے ہیں مجھے تو میں نے کہہ رہا ہے اس کے اوپر کچھ تھوڑی سی بات کی جائے بات کرنے کی کوشش بلکہ کی جائے ایک مدہ تو یہ ہے کہ وہ ہندوستان میں ہیں وہاں کے فرام منسٹر موڈی صاحب ہیں وہ کوئی لون چون دے رہے ہیں تو چونکہ ہم لون کی تلاش میں رہتے ہیں ہم نے کہا ہم بھی پتہ کر لیتے ہیں کیا پتہ ہمیں بھی مل جائے آہ ویسے ہی آئے میں کبھی ورڈ بینک کبھی کدھر کبھی کدھر جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب شو سے پہلے آس رہے تھے آہ لیکن میں نے ان کو سیریس نوٹ پہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں پیسے چاہیے کیونکہ ڈالر جو ہے اس وقت تین سو چار تین سو پانچ سے اوپر چلا گیا اور ابھی کہہ رہے کہ تین سو پچاس پہ جائے گا تو اس وجہ سے ہمیں لون چاہیے ہم نے کہا ہم بھی ذرا پتہ کر لیں اس لیے یہ ٹاپک اٹھایا ہے ہمیں اپنی پڑھی گیا آپ لوگ کو دے یا نہ دے انڈین والوں کو ہمیں نہیں سے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا طریقہ ہے لیکن خیال اور دوسرا یہ کہ ایک اور نیوز ہے کہ چائنہ پاکستان نیوی کو موڈرنائز کر رہا ہے یہ انڈیا کے لیے کیا مانے رکھتا ہے رکھتا بھی ہے یا نہیں رکھتا یہ بھی بڑا ایک اہم سوال ہے تو ان دونوں مدقی پر بات کریں اور بات کرنے کے لیے میں جوائن کر رہا ہوں سینئر انیلسٹ ہے پروفیسر ہیں لائر ہیں آپ سب جانتے ہیں ڈاکٹر ابھیشک مشتہ صاحب ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر سب تینکیو بہرمچ فور جوائنگ آئی شو تینکیو فکر بھائی گوڈ ایوننگ to you and your viewers subscribers thank you so much for inviting me بہت شکریہ اچھا جو سب دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں تھوڑا سا آتے ہیں کہ جو نیوی کے حوالے سے کہہ رہے کہ اس کو مورڈرنائز کیا جا رہا ہے from china تو واقعی ایسا ہے کہ is it concerning is it is it threatening for india یا یہ ہم لوگوں کا کوئی خواب ہے ہم یہ سوچتے کہ نہیں نہیں india کو بڑی پریشانی نہیں آپ سب کو حق ہے sovereign countries ہیں تو military modernization کا حق ہے سب کو ہے پر دو تو اٹھیں گے threat assessment کیا ہے اور کیا یہ جو expenditure ہے یہ آپ اپورٹ کر پا رہے ہیں اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے because آپ کو یہ تو news مل گئی کہ they have agreed to upgrade your navy بگر اگر آپ آٹھ سب میرین لے رہے ہیں تو اس کا پیسہ کہاں سے آئے گا اور اگر آپ پیسہ دے رہے ہیں کس term پہ دے رہے ہیں آپ ایک مزید اور loan create کر رہے ہیں اور یہ جتنے military hardware ہوتے ہیں ان کی تو age ہوتی ہے 20 سال 50 سال 50 سال اور اگر آپ نے اس دوران آپ نے اپنا یودھ نہیں لڑا تو پھر اس طرح کے جو equipments ہیں اور ان کے جو پیسے آپ خرج کریں گے تو برباد ہو جائے گا useless useless ہو جائے گا اب اگر China کرے تو بھائی سمجھ میں آ رہا ہے because China is just not interested in war with India because China wants to create a world hegemony وہ دنیا پہ rule کرنا چاہتے تو سمجھ میں آتا ہے Amerika کا military modernization سمجھ میں آتا ہے India کا سمجھ میں آتا ہے because India کے 2-3-4 war ہو چکے plus وہ بھی world power بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں یا ان کو ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب آپ اپنا role play کیجئے world میں but اب اگر بھوٹان اپنے آپ کو modernize کرے میں یہ نہیں کہا کہ یہ country ہم سے چھوٹی ہیں یا میں ان کو سب برابر ہیں بگر ہے کیا یہ ان کی priority ہیں بھوٹان بھوٹان کسی طریقے سے انڈیا سے کم نہیں ہے انڈیا سے جادہ ہی ہوگا بھوٹان نیپال انڈیا سے بہتر ہی ہو سکتا کم نہیں ہو سکتا and same for internationalization same for Pakistan لیکن point یہ ہے کی کیا آپ کی economic جو sustainability ہے وہ ان طرقے projects کے لیے ہے جیسے ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک car جا رہی ہے میرے university کے لیے ہم پانچ professor الگ الگ car سے جائیں اسے اچھا ایک car میں پانچ professor بن کے جائیں تو پیسہ بچے گا پیٹرول بچے گا تو اگر بھوٹان نیپال اور یہ سب آ جائیں کہ ہاں ایک انڈیا کو ہم اپنا وہ مان رہے representative جیسے electoral ہی ہوتا ہے اور یہ اس حتے کا overall security measure ہم لوگ جنجال میں نہیں پڑتا ہے لیکن انڈیا طریقے سے ہم سے superior نہیں ہوگا جو بھی ہوگا وہ ایک اس کے تحت ہوگا جیسے united nation کے تحت ہوگا یہ ہوگا یہ بات ہو سکتے پاکستان کو justify کرنا پڑے کہ آپ نیوی کا کیا اپیوگ دیکھتے آرنے والے 10 سال میں اور یہ اگر چائنا نے آپ کو دیا ہے اس کا cost کیا ہے وہ کیسے پی آف ہونا 30-35 کروڑ ہو جائیں گے 10-15 سالوں میں ان کے لئے کیا program ہے how this frigate will be useful india کہتے کہتے تھگیا ہم نہیں attack کرنے ہمیں کوئی دھیلے بر کا interest نہیں ہے آپ کے western border پہ جو ہمارا آپ سے dispute سفر پی ہو جی میں ہے اور کوئی بات میں ہم تو کہتے سب آپ کا دوارہ اور انڈیا کو کوئی جلدی نہیں ابھی کوئی ایسا ایکشن لینے کی بھئی وار ہو جائے we have to grow economically that is our priority اچھا ڈھوک صاحب یہ جو میں نے آپ کو جس سٹارٹ میں بتایا کہ ہم یہ کہتے ہیں یا پھر ہم یہ سمجھتے ہوں گے یا کچھ اور وجہ ہوگی ہو سکتے کوئی خواب بھی دیکھ لیا ہم میں کہ یہ انڈیا کے لیے شاید بڑا انڈیا بڑا پریشان ہو جائے گا سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا اور سوچے گا یہ کیا چیز ہو گئی ہے کہ اگر ان کی نیوی مورڈرنائز ہو گئی ہے تو پتہ نہیں ہم پھر کیا کریں گے علانکہ آپ لوگ کے پاس دو ائرکرافٹ کیریئرز ہیں اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہزاروں کلومیٹر سے دور ہیں بہت دور ہیں ہر طرح سے لیکن پھر بھی ہم یہ سوچ رہے کہ نہیں ہم تھوڑا سا کہتے سوچتے ہیں ہم لوگ اتنی کوشش کر رہے ہیں کہ لون پکڑ ادھر ادھر سے ادھار میں سب مرین لے رہے ہیں تو ہم یہ جہاز لے رہے ہیں تو آپ لوگ درتے وردتے بھی ہیں یا ایسی ہم یہ سارا جو اتنا وہ create کیا ویائیب تو ویسے ہی زائی جائے گا دیکھیں جب آپ کی دشمنی اپنے سگے بھائی سے ہونا تو آپ کو پتا ہوتا اس کی طاقت نہیں ہے تو اس کو آپ بہت 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 چائنا کی دشمنی ہے تو آپ دیکھنے پڑت دیکھیں یہ جو war یہ فکر بھائی جو military hardware وہ redundant ہونے جاتی ہے ان کا کوئی use نہیں ہے پاکستان does not انڈیا یہ کبھی seriously analyze بھی نہیں کرتا انڈیا کھر آپ security analysis دیکھیں کہ ہم ایسا situation دیکھ رہے ہوں کہ ہمیں پاکستان سے war لڑنا ہے اس کی ہم تیاری کر رہے ہوں that is not at all a concern because wars یہ نہیں کہ آپ شروع کر دیں گے تو ہم response کریں گے سب سے important چیز یہ ہے exactly دیکھیں نیپولین کہتا تھا کہ an army crawls on its belly جب تک پیٹ بڑا ہوگا soldier تب ہی تک لڑ پائے جیسے کارگل میں کیا ہوا تھا کارگل war کے وہ جو لڑکے تھے جو لڑے پہاڑوں پہ ان میں کمی نہیں وہ تو اپنی جان بھی کھیل گئے بچارے شہید ہو گئے جو بھی دماغ میں بھائی وہ اس کے کیونکہ یہ بہت اچھے سے لڑے ہمیں بہت دکھ ہے کیونکہ بہت ینگ بچوں کو کھویا ہمیں بیکار کے کورن کے لئے سو پوائنٹ یہ کہ آپ کو یہ جو لوگ security analysis کر رہے ہیں کہ آپ چائنا سے کہیں جیسے انڈیا نے کہا آپ تو انڈیا نے انڈیا سے قوارڈ نے کہا ملیٹری قوارڈ کو آپ بڑھائیں انڈیا چاہتا تو خوب پیسا ملنے قوارڈ کے نام پہ آجاتا ہمارے پاس آسٹریلیا بھی جھوکتا جیپین بھی جھوکتا انڈیا نے ساپ کے بھی کسی آرمی 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 یہ کہ رہا ہوں کہ انڈیا کے انالیس پہ پاکستان کہیں نہیں ہوتا کیونکہ پاکستان خود بھی کہ چکا ہے کہ کنوینشنل وار نہیں لڑ سکتے تب ہی تیوری ہے تیوری is an alternative to not being able to wage a conventional war چھوٹے چھوٹے ایسے ٹکڑے دے دو کہ خون اتنا بیج کہ آدمی death کر جائے جب آپ خود انیلائز کر چکے ہو کیوں جگہ پہ جانا جانا matter سوٹ کرے ختم کرے بیٹے بھائی بندو ہے دنیا آگے جا چکی ہے جو ہے چائنا کی لڑائی اپنے سر پہ نہیں لیتا کبھی نہیں لیتا بیسکلی کنفرنٹنگ ویدنیا فور دا ہیک آف چائنا بالکل صحیح اور رکھ صاحب آپ کی والی بات کے نام پہ جو ہماری تباہی اووی اور اووی کیا ہو رہی ہے جب ہم بات کر رہے ہیں تو کوئی جگہ ایسی نہیں ہے وہ بلوچستان کے علاقے ہو وہ خیبر پخت نخواہ کے علاقے ہو وہاں پہ کچھ نہ کچھ ڈیلی بیسس پہ بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں کہ جو ریپورٹ بھی نہیں ہوتے وہ لوکل میڈیا یا پھر سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ وہاں پہ جو لوکل جنرلسٹ کام کر رہے ہوتے ان علاقوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے تو وہ پھر جا کے ان کے حوالے سے ہم جیسے جو اسلام آباد میں پھر پشاور میں لاہور میں کراچی میں تو دوستیاں یاریاں ہوتی ہے تو کچھ چیز بیج دیتے تو ہمیں بھی پتا چل جاتا ہے نہ دکھائیں آپ کو آنکھ کیا وہ آپ کی کولونی ہے وہ آپ کے غلام ہیں وہ آپ کے کیا ہے آپ کی حکومت ہے اس ملک کے اوپر کیا کون سی چیز ہے جو آپ کو آنکھ کے آپ یہاں سے باتیں کریں اور وہ چھپ کر کے بیٹھے رہے کہ نہیں یہ تو پاکستان ہے کیونکہ کرنے کے لئے اتنی فینس آپ نے سولہ سترہ سو کلومیٹر کی ہے پتہ نہیں کتنے سو ملین ڈالر اس کے اوپر یو ایس کی فنڈنگ سے وہ ہم نے فینس کیا ہوا ہے سر ویلنس ہے اتنا کچھ لگا ہوا ہے پھر کیوں نہیں ہو ناخش ہے ہم اچھا کہیں بورا کہیں ہمیں پسند ہے نا پسند ہے مطلب دیفیکٹو رولرز ایکزیکلی بلکل صحیح اور دنیا اب آہستہ آہستہ سے ان کے ساتھ بات بھی کرنی شروع کر دی امریکہ جیسے کنٹری نے آپ لوگ ہندوستان کے وہاں پہ پروجیکٹ دوبارہ سٹارٹ ہو گئے عرب دنیا ٹھیک ہے آپ کا تعلق انڈیا سے ہے وہاں کے میٹرز کو بھی دیکھتے لیکن کیونکہ جیو پولیٹیکل سیچویشن جو ہوتی ہے آپ جیسے لوگوں کی نظر ہوتی ہیں ہم بھی کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی کیا ہم یہ پالیسی چینج کریں گے وہ افغانستان کے ساتھ ہو اپنے بڑا انڈیپث کوشش نہ کری اس کا جواب آپ سمجھ جائیں تو بڑا ایزی ہو جائے گا میں تین فیکٹ آپ کو بتاتا ہوں چودہ اگست کو اپنے ایکنک جو برز خلیفہ ہے آپ کا جھنڈا نہیں چلایا کیوں یہ پشنو اٹھتا ہے اسلامی مبالک اسلامی مبالک جو آپ کہتے انہوں نے نہیں جلا انہوں نے کہا تم ملک توڑ گئے ہم تم کو رکنائز نہیں کریں یہ بات اب ان کو سمجھ میں آگئی ہے ورنہ وہ بھئی بھئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے بھئی بھئی بڑی مضبوط ساک ہے اگر اگر اپ ایمیگریٹ دیمسیل بھئی 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 دوسری چیز جو اگر آپ یہ دیکھ لیں کی ریالیٹی اور پرسپشن میں کیا انتر ہوتا ستاون اسلامی ممالک یہ ایک سٹیٹمنٹ کہا جاتا فکر بھائی میں آپ کو چیلنج کر رہا اپ اسلامی جو ورڈ ملے گا وہ Arab countries میں ملے گا مگر مسلم ورڈ وڈ بی کالیفائی ایراب میں آپ پانچ چھے کانسٹیوشن یہی کہی گا تو میں پڑھ سنا دوں گا سعودی اریبی ایو سب کہتے ایراب مسلم سٹیٹ ٹھیک ہے لیکن آپ ترکی کا پڑھ وہ نہیں کہتے کہ ہم مسلم ہیں ستاون اسلام سٹیٹ جو OIC ہے وہ بیسکل اسلام جو ہے وہ پولٹیکل نہیں ہے وہ ڈیموگرافک اسلام کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ جو ہے ڈیموگرافک اسلام کی بات کرتے تو اس میں ہنڈیا بھی ایک طریقے سو ایسی کا میمبر بن جاتا ہمارے پاس آپ سے بھی زیادہ مسلم جن سن بلکل پاکستان کی پاپولیشن سے زیادہ ہے اگر آپ دیکھیں جس کو آپ ستاون اسلام ممالی کہہ رہے وہ آپ کی طرح دنیا کو نہیں دیکھتے اور سب سے بڑا آپ کا ایک جن کو آپ اپنا ہیڑو مانتے ترک کوئی ایک سٹیٹ بتا دیجئے جو یہ کہہ رہا ہو کہ سب کہتے ہیں جیسے میں آپ بولیں گے تو میں آپ ترکی کا constitution ان کا جو ہے وہ سنا سکتا ان کا جو constitution ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کا اگر آپ ترکی کے constitution کا article 2 پڑھ دیتا ہوں article 1 2 دونوں پڑھ دیتا ہوں the state of turkey is a republic article 2 کہتا ہے the republic of turkey is a democratic secular and social state governed by the rule of law rule of law اور اپنے آپ کو کہہ رہے کہ ہم social and democratic ہیں اب آپ یہ بات کو نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام ہیں ان کی جنت سکتی ہے لیکن ان میں بھی 50 50 ہے جیسے دیکھئے ایڈگون کو 43% پوائنٹ یہ نہیں کہہ رہا ہوں پوائنٹ یہ کہہ کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے اپنی identity کو اتنا change نہ کریں کہ کل کو آپ کو ہی سمجھنے میں پریشانی ہو جائے کہ ہم کون ہیں ہماری constitutional identity کیا ہے آپ constitutional political cultural social ساری identity کے جوج رہے آپ سب کے ہاتھ میں کھلنے کو تیار ہیں آپ کو ساری دنیا یہ بتا بتا کے تھگ گئی ہے کہ آپ اپنا house in order کریں اور house in order کا یہ ہے کہ زد چھوڑیں سچ کا کوئی کوئی مقابلہ نہیں ہوتا سچ کو سوئی یہاں میمبر نہیں تھے آج یہ security council کے permanent member کے contestant ہے Japan India اور جرمنی دنیا آگے بڑھتی ہے اب تو آپ اگر سب بتائیے کون سا economics کا scholar یہ کہے گا کہ تم انڈیا سے جو export کر کے سمان ایک روپے میں لا سکتے ہو اس کو جا کر کے 200 روپے میں دنیا بھر سے کھلی دو یہ کون سی سمجھ داری ہے اور کس لیے آپ اپنے لوگوں کو ایک ideology کے اوپر ideology اتنی important ہو گئی ہے کہ لوگ اس کی قیمتیں چکا رہے ہیں اب تو ہر کسی سے گلتیاں مجھ سے ہوتی ہیں انسان وہ بڑا نہیں ہوتا جو یہ کہے کہ ہم سے گلتی نہیں ہوتی انسان وہ مہان ہوتا جو گلتی کو مان کے اتنی cynic beauty ہے آپ دنیا کا world capital of tourism بن سکتے ہو آپ کے پاس اتنی زبردست یوہاؤں کو اگر آپ صحیح direction میں لگا دیں ان کی history ہے وہ ایک زبردست human resource بن سکتا کیونکہ آپ کا demographic بہت young ہے ابھی آپ دنیا کو human resource وہ بھیج سکتے ہو مگر آپ human resource جا رہا ہے تو کہیں گریس میں یہودیوں کو مارنے جا رہا ہے تو کبھی وہ کسی کے اوپر بم اٹیک کر دی رہا ہے اس کے آپ نے یہ مات بنا دی ہے اور صرف یہ کرنا ہے کہ جو ہزاروں سال سے چل رہا ہے اس کو ایڈمٹ کرے اور لوگوں کو چھوڑ دیں ان کو کیا ماننا ہے ان کو نہیں کریں آپ ٹرین اگزیکلی اگزیکلی بالکل اور میں نے خیال مانسٹ چینج کرنی کی ایک بڑی اشت ضرورت ہے جو ہم دیکھتے ہیں یورپ امریکہ یا باقی ہمارے یہاں کے لوگ گئے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کی حرکتیں بھی ایک جاز والی ویڈیو آئی ہے وہ صاحب نیشنل کالج آف دی آرٹس کے بڑے موڈرن آئیز قسم کے آدمی رہے ہیں سٹوڈنٹ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے نہیں جی میں نے تو جاز کے اندر نماز پڑھنی پڑھنی ہے تم مطلب اپنی نماز پڑھو تو سیٹ پہ تمہیں بہت ہوتی ہے پڑھ لو ختم ہو گئی بات تم باقی لوگ کو کیوں ڈسٹرپ کرے ان کو آپ کے ریلیجن سے کیا لینے دینا ان کو آپ کیا تبلیغ جاز میں کرنے کی کوشش کرے خود تو یہ عالت ہے کہ جو کچھ فیصلہ آبات کے اندر جاڑا والا میں ہو رہا ہے افسوس کے ساتھ تین چرچس جلائے جا چکے ہیں افسوس کے ساتھ لیکن ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں بس ٹھیک ہے کیونکہ ہم کر رہے ہیں تو بلکل ٹھیک ہے کیوں جی اس نے قرآن پاک کی بحرمت کی لیکن ہم نے ان کے جو الہامی کتابوں کے ساتھ جو کچھ کیا وہ سب لیجٹیمیٹ ہے کیونکہ ہم کر رہے ہیں ہم کچھ بھی کر سکتے کیوں نہ جلائیں ہمیں تو یہ جسے کہتے ہے ہم کریں گے اور ہمیں کوئی کچھ کہے بھی نا امریکہ کی سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کی ایلم ریپورٹ آ دی بڑی زیادی کر لی جو ہمارے ہاتھ بڑا ازادی ہے اس چیز کی ازادی ہے کہ لوگ جا کے چرچس کو مندر کو گردوار کو ان کی کتاب کو ان کے گارڈ کو ان کی بیہرمد ہی کرتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی کچھ نہیں کہتا نہ کوئی ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کیونکہ کیوں نہیں ہے یہ سب سے بڑا کارڑ کیا ہے نا آپ نے اسلام کی بھی کوئی سیوہ نہیں کی اسلام تو عربوں کا بھی ہے ہمارے 56 اور countries ہے 56 یا 57 اسلام کو فالو کرتے ہیں میں تو گیا مجھے کبھی ایسا feeling نہیں آیا بلکل ٹھیک ہے نا یہ تو یہ اس چکر میں یہ بیسکلی جو ہے نا آپ بنا رہے ہو گازی کون تھا جس نے شردان کو مارا تھا آپ کے hero آپ نے اسلام کے نام پہ آپ ایک عجیب سی narrative بنا کے چلتے ہو انٹی انڈیا ہونے کو اسلام بتاتے کہ یہ ہماری اسلام نہیں مہممد کہتے اتنے مضبوط تھے تو پھر ایک حملہ ان کے لئے بہت نے نو دفع کیوں کیا کہ کہ نو حملے اس نے کیا تو پتہ نہیں کیا کہ لوگ مجھے اس بات کی خوش ہے لیکن وہ افسوس کے ساتھ دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ نمک کے برابر وہ لوگ ہیں جو دوسرے وہ زیادہ ہیں افسوس کے ساتھ جو پھر ان کی آوازیں غائب ہو جاتی اس شور شرابے میں دنگے فسادوں میں وہاں پہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کیار اس چرچ کو آپ جلا کے اس کو توڑ کے کیا آپ کو مل رہا اس اس کا کیا قصور ہے اس چرچ کا تو کوئی قصور نہیں ہے اگر اس نے کسی نے کیے تو اس کے لئے law موجود ہے اور اتنے سخت laws ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی کرسکین یا کوئی ہندو کوئی سکھ مسلمانوں کے اوپر جھوٹے مقدمات بنائے جاتے اور نان مسلموں کے اوپر تو خیر بچار تو مطلب ان کے اوپر تو بننے ہیں پھر کیونکہ غلطی سے پاکستان میں کیوں رہتے ہیں وہ کیونکہ ہم تو یہ بات دیکھئے کہ محمد گجنوی یہ ہمارے آپ کے علاقے میں ہیرو ہیں یہ اپنے علاقے میں بھی ہیرو نہیں ہیں تو ایک فیز تھا ہوا جو ہسٹری میں ہوا اب اس پر آگے بڑے بھئی ہم بھی آگے بڑے آپ بھی آگے بڑے ہو محمد گجنوی ہسٹری میں کئی لوگ آئے ہوں گے سب کو نہیں چانتے ہسٹری میں دفن کریں اب آگے بڑھیں آپ اس کو زندہ رکھنا چاہتے اس میموری کو تو یہ آپ کے اوپر ہے بلکل صحیح بلکل صحیح اور یہ بڑا ایمپورٹن ہے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہم آگے بڑھ رہا ہم نے تو ایسا ریورس کا گیر لگایا بھا کہ اتنی سپیڈ سے لوگ آگے کی طرف نہیں جاتے ہم نے ریورس لگا کے پیچھے کی طرف ہم جا رہے ہیں ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ان چیزوں میں ایک چیز لون کے حوالے سے کیونکہ یہ خبر میں نے پڑھی ویسے تو یہ آپ لوگوں کے لوگوں لوگوں کے لوگوں کے جو رینٹڈ گروہ میں رہتے ہیں ان کے لئے لون اور یہ جو بھی پروسیجر ہوگا وہ آگے خیت ایک الگ ایشو ہے میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا میں لیکن ہم کیونکہ لون زدہ ملک ہیں لون پہ چلنے والے ملک ہیں تو میں نے کہا میں بھی پتہ کر لوں کی اس کے لئے پاکستان سے اپلائی ہو سکتا ہے کیونکہ لون کے لئے ہم جاتے رہتے ہیں ہر جگہ جاتے ہیں ہمیں ایران سے پیسے مل جائے ہو سکتے کل ہم افغانستان سے بھی کہہ دیں کیونکہ سنا کہ ان کے پاس بھی ڈالر شالر پڑھیں یہ میں نے دو تین لوگوں سے سنا اور بڑی کنفرم خبر ہے تو ابھی تو خیر کیرٹیکر گورنمنٹ کاکر صاحب آگے لیکن کیا پتا پیسے تو چاہیے وہ کاکر صاحب ایسا اگر کوئی possibility ہو تو میں اس کے لیٰ اگر اپنے پڑوسی کے یہاں جائیں جو ایک انڈیان ہے کبھی آپ کو پڑھا نہیں سمجھتا جب تک بھارتی راست روان رہے گا فکر بھائی تو آپ کو دیکھ کہ ہم کبھی پڑھا پر نہیں لائیں گے جیسے ایک دنیا بھگ میں ٹھیک ہے نا تو بھارت ری راشت رواد میں فکر بھائی میرے پڑوسی نہیں ہیں صرف بھائی میرے ریلیکٹیو ہیں میرے بھائی ہیں میرے ایک ہی بھائی حصہ ہے چونکہ مہا بھائی ہوگی تو گانداری ہوگی تو کاندار ہوگا تو اگر وید ہوگا تو ہوگا تو یہ ہمارا یہی راشت رواد ہے راشت رواد کوئی سپریورٹی کی بات نہیں بلکل ٹھیک ہے ہم لوگ ایک لوگ ہیں اور ہسٹری میں یہ وقت ہے مطلب ملنے کا کوئی جوری نہیں ہے بھائی بھائی بلکل صحیح پاکستان ویسے ہی رہے پاکستان کو نہیں چینج ہو رہا خالی ایک گھر ہے مگر گھر ایک ہے بات یہ کہ رہے ایک گھر بلکل صحیح تو ہمارے دستی سے دیکھیں گا تو آپ کبھی ہمارے پڑوسی صرف نہیں رہیں گے آپ ہمارے پڑوسی ہے پڑوسی چائنا ہمارا پڑوسی ہے ہم ڈیوائی ہمارے پڑوسی اور کہا جاتا ہے کہ ہمارا دوست ہے لیکن ہمیں بھی کچھ سمجھ نہیں آتی میں آپ سچی بات بتا رہا سمجھ میں بھی نہیں آتا ہوگی مطلب کہتے ہیں کہ ہماری سے مینچی ہے پتہ نہیں کہا سے گہر رہی ہے میں دیکھ یہ کہتا کہ پڑوسی میں اور پریوار میں پریوار آپ کا پڑوسی بھی ہو ہر پڑوسی آپ پریوار نہیں ہوگا لیکن پریوار آپ پریوار ہو سکتا ہے بھائی چھوٹا پڑ گیا بھائی صاحب نے بغل میں گھر بنا دیا وہ میرا پریوار ہے چائنا صرف میرا پریوار نہیں ہے لیکن پاتستان چاہے جتوی گالیا دے لے ہم کو ہمارا پڑوسی بھی ہے اور اچھا پوائنٹ ڈاگ صاحب اور یہ میں اس لئے یہ میں ڈاگ صاحب کو چیڑتا ہو ایسے مطلب بھائی ہو جیسا یقین کریں علاقہ کہ ہماری کبھی اس کے علاوہ ہماری کوئی ملاقات ابھی نہیں ہوئی ہو جائے کسی دن لیکن بڑا اچھی کیونکہ جو بات اچھی ہوتی ہے وہ اچھی بھی لگتی ہے کچھ لوگوں کو کڑوی بھی لگتی ہے لیکن جب لانگ تم پہ آپ اس کو دیکھتے ہیں تو ازاد مملکت جس کو کہا جاتا ہے ازاد ملک ہیں یا صرف ہم نے نام کی ازادی تو یہ کہ ہم نے اپنا فلیگ بنا لیا اپنا انتم ہے جی خائدی عظم صاحب نے کہتا ہمیں ملک دے دیا لیکن کیا ہم نے ایک ملک کی طرح ایک ازاد ایک ملک کی طرح چلایا ہم کتنی محنت کرتے آئی میں کتنی ملک ہم نے کی ناک سے لکیرے کینچی ہم نے ان کے پاؤ پکڑے ہم نے ان کی داڑی پکڑی ہم نے ان کے چند کے نیچے ہاتھ رکھ ہم نے اور کتنی منت کی آپ کو بتا نہیں سکتے اور ہمیں تین ارب ڈالر اور اور آپ کے لئے اور کرتے کیا پھر کہتے بیٹا تیار ہو جاؤ پھر ایک مہینے میں ایک لٹر پیٹرول مہنگا ہوا بجلی کا یونٹ اس وقت پاکستان کے آج کی حالات بتا دولر تین سو پانچ پہ اور تین سو پچاس پہ جائے اور اس کی تکلیف جو ہے وہ نہ میانواز شریف کو ہونی ہے نہ جرنل آسم باجوا کو ہونی ہے نہ کسی اور ایکس وائز کو ہونی ہے وہ ہمارے ایک اور شریف صاحب بھی جرنل صاحب تھے راہل شریف صاحب نے ان کو ہونی یہ تکلیف ان پچیس کروڑ جن کو میں بیڑ میں ہمارے ہمارے دومیسٹک ایک روپے پچھتر پیسے اگر آپ پاکستانی پانچ روپے بن گئے نا پانچ روپے یونٹ ہو گئے نا پاکستانی کیونکہ ہماری کرنسی بھی گئے پانچ سڑھ پانچ روپے یونٹ ہو گئے پھر بھی فری دیکھ میں ایک بات کہنا چاہوں پاکستان آزاد ممالک ہے تو ریمین گلام مینٹل گلامی کے لیے یہ آزادی لیے انہوں نے ایک سمجھ رہے نا ایک آزادی چلے گئے اور یہ لوگ آگئے جی یہ آزادی ہے لوگوں کو گلام رکھنے یہ آزادی ہے لوگوں کو سوچنے سے روکنے اس آزادی کا جو پرائز پاکستان دماغ کہتا ہے اس کے دماغ پر تالے لگا دیئے گئے اس کو سوچنے سے محروم کر دیا گیا اس کو اس کی بھاشا سے محروم کر دیا اس کو انسان بننے سے محروم کر دیا اس کو انسان بھی نہیں بننے دی تو آپ اس کو دھرا دوگے دھنکا دوگے یہ کسی آزادی ہے ایسا ہی ہے اگر سوچنے کی آزادی نہیں فکر بھائی تو کیا ہے آزادی if I can't speak my mind I can't speak my heart then why do I have independence and from what Pakistan میرا جو definition Pakistan کا independence it is an independence from sanity it is independence from thousands of years of civilization and culture it is independence from people's people's what you call organic identity people's culture you write words you do not care if someone or someone who has become a hero a person or a Spanish all the words beautiful 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 communication and it is not it is a language it is if we understand then we have another part of it کو پہنچا پائیں اگر فیلنگ نہیں پہنچا پائیں تو بہت اچھی بات باتیں بہت ساری ہیں اگر ہم اس پہ جتنی بات کی اور بھی مطلب ٹائم ہوگا تو شاید وہ ہمیں کم پڑ جائے گا لیکن کسی اور شو میں دوبارہ سے بات کریں گے بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا انڈ ویورس تینکیو ویری مچ کوشش ہم کرتے ہیں ویورس کے جو مسئلہ ہوتے ہیں یا پرابلمز میں یہ نہیں کہتا کہ ہم صرف پرابلمز کو ہی لے کے آتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہاں اس کو سورٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے لیکن افسوس کہ ہم کوشش نہیں کرتے یا پھر جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سوچ پر پابندی ہم نے یا اپنے سوچوں پر تعلے لگائے ہوئے ہیں اپنے مائنڈ کو ہم نے بالکل جسے کہ نیک شل کے اندر بند کیا ہوا ہے ہم اوپنڈی سوچتے نہیں ہیں اور پھر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو آج کے ہمارے حالات ہے تو شاید اس سے اچھی ڈیفینیشن اس کی کوئی اور میں نہیں دے سکتا اور سب آپ کے ٹائم کا ونس اگین تینکیو ورمچ فور جوائننگ مائی شو آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں ہمیں آدھ آدھا گنتہ برداشت کرتے ہیں آپ سے کسی اور ڈیویٹ میں پھر ملاقات ہوتی ہے سب تک کے لیے ٹیک کیا